بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میرا نام توسیح ہے اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک مسجد کے باہر موجود ہوں یہ برائمٹن اسلامی سینٹر ہے اور آج جمعہ کا دن ہے تیریس دسمبر دوہزار بائی سے ہم یہاں جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ویدر بہت زیادہ خراب ہوا ہے اور ہائی وینچل ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ سب طرف برفی برف پھیلی ہوئے اور پیچھے تاری گاڑیاں بھی برف میں اسی انداز میں بڑی سیفٹی کے ساتھ آ رہی ہیں دوستوں برائمٹن اسلامی سینٹر جو ہے یہ بہت خوبصورت مسجد ہے کچھر سے پہلے یہ ایک چرچ تھا دوہزار پانچ میں اس کو ایک چرچ کی حیثیت حاصل تھی لیکن پھر علاقے کے مسلم کمیونٹی نے اس کو پرچیس کیا پرچیس کرنے کے بعد اس کو اسلامی سینٹر میں کنورٹ کر دیا تو آج یہ برائمٹن کا ایک بہت بڑا اسلامی مرکز ہے جہاں مختلف قسم کے فنکشنز مختلف قسم کے اسلامی ریسرچ ٹیمز اور سکولرز اور دوسرے لوگ آتے ہیں اور یہاں باقاعدہ قرآن پاک اور پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے تو یہ بہت خوبصورت بلڈنگ کنورٹ کر دی گئی ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے فونز آتے گئے اور مسلم کمیونٹی نے اور اس کی منیجمنٹ نے اس کو بہت خوبصورت عمارت میں بدل دیا ہے اور چونکہ یہ ایک بلکل کورنر پر واقع ہے جو کہ میکلولین اور لوری ڈرائیو اس کے کورنر پر واقع ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ اس کا نام نظر آئے گا آپ کو برائمٹن اسلامی سینٹر لوری ڈرائیو تو یہ اس کی انٹرینس ہے مین انٹرینس جہاں سے سب لوگ اندر داخل ہوتے ہیں اب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم مسجد میں داخل ہو گئے ہیں مسجد میں داخل ہو گئے تو رائٹ سائٹ پہ یہ سارا ایریا ہے انٹرینس کا جہاں آپ کو نوٹس نظر آئے گا کہ آپ اپنے شو در اتار دیں تو سب لوگ یہاں شو اتار دیتے ہیں آپ نے شو اتارنے کے بعد پھر آگر آپ اندر داخل ہو رہے ہیں تو سامنے یہ بڑا سا حال نظر آئے گا یہ جو حال ہے یہ بسیقلی انہوں نے کھیلنے کے لیے رکھا ہے کہ جو یہاں کے سٹوڈنٹس ہیں جو پڑھنے والے وہ یہاں آپ نہ کھیل وغیرہ کھیل سکیں لیکن جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اس حال کو پریئر کے لیے نماز کے لیے کنورٹ کر دیا جاتا ہے تو لیٹس سائٹ پہ یہ شو کا سٹینڈ ہے اور اس کے بعد ہم میں جو بزید نماز کی انٹرینس سے پریئر حال اس میں داخل ہو جاتے ہیں جب آپ پریئر حال میں داخل ہوں گے تو رائٹ سائٹ پہ یہ پورا سا بڑا لمبا سا حال موجود ہے جہاں کے تمام میلز وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو پیچھے آپ کو شیشہ نظر آ رہے ہیں یہاں لیٹس کا پورشہ نے یہ اس کی ٹائمنگ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ اس وقت مختلف ٹائمنگ اس کی موجود ہے نماز کی اور ساتھ ساتھ جو یہ انہوں نے مختلف ٹیلیویزن لگائے ہوئے ہیں جو کہ کلوسر کی ٹیلیویزن ہے اب ہم مانیٹرنگ کرتے ہیں کیمرے کے ساتھ حال آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا حال ہے اور تقریباً اس میں دھائی سو سے تین سو افراد میرے خال سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ بیش میں جو ہے امام صاحب کا منبر ہے جہاں امام صاحب بیٹھ کے سپیچ کرتے ہیں نماز کی ابھی چکے جمعہ کا ٹائم ہوا ہے تو لوگ آ رہے ہیں آنے کے بعد آہستہ اس تب وہ اپنی سنتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے بیش میں اس کا نماز کا سسلہ شروع ہو جائے گا اس وقت یہ ہے کہ یہاں کے بڑا بہت کمفرٹ فیل ہوتا ہے میں یہاں کافی ٹائم سے نماز پڑھ رہا ہوں اور جب بھی یہ نماز پڑھنے آتے ہیں بڑا ایزی لی اتنا سکون محسوس ہوتا ہے ایک تو مسجد بھی ہے اور دوسرے اس کی جو بناوٹ ہے وہ بہت خوبصورت بنائی ہے بہت زیادہ کمفرٹ ہے کارپٹس ہیں ایزی لی آپ بیٹھ کے پریے کر سکتے ہیں تو لوگ بھی یہی ہے کہ نماز سے پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور نماز پہنچنے کے بعد پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو جو بھی قرآن پر پڑھنا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس میں یہاں کے بعد ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں اتنے عرصے سے جب ایک ہی مسجد میں نماز پڑھیں تو بہت سارے آپ کے پرینڈشپ ہو جاتی ہے تو رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ رائٹ سائٹ پہ جو پورشن بنائے ہوئے ہیں وہ خواتین کے لئے رکھا گیا ہے پھر آگے جینٹس پڑھ لیں اور رائٹ سائٹ پہ جو یہ پارٹشن بنائے ہوئے ہیں یہ لیڈیس کا ہے پورشن یہاں کچھ لوگ جو ہے فرنڈز بھی کلیکٹ ہوتے ہیں جب مسجد کی ڈینیشنز کے لئے ہیں اور یہ آپ ابھی دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ جو پورشن ہے پورا لیڈیس کے لئے ہیں کیونکہ کینڈا میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بھی نماز پڑھنا آتی ہیں تو یہ اوپر منیجمنٹ کے روم ہے آفیسز موجود بنائے ہوئے ہیں اوپر اور یہ ان کے جو ہے ڈینیشنز ڈینیشن باکس ہیں رائٹ سائٹ پہ اور یہ پرحال ہے آپ کو پرحال نظر آئے گا یہ ان کا ڈینیشن باکس ہیں یا آپ چاہے اپنے کارڈ کے ذریعے پی کر دیں اور یا بیسے ڈال دیں آپ نے اس وقت کافی لوگ آ چکے ہیں اور آنے کے بعد نماز کی تیاری ہو رہی ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ان لوگ بیٹھ کے امام صاحب کا جو خدبہ ہے وہ بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی جو ریلیکس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں جو نماز کی ٹائمنگ ہے برہیمٹن اسلامی سینٹر میں دو یا تین ٹائم ہوتی ہے جمعے کی نماز نا آج کل جو اس کا ٹائم ہے سردیوں میں وہ دو ہے یعنی دو جماعتیں ہوگی پہلی جماعت تقریباً ایک بجے ہوتی ہے اور دوسری جماعت تقریباً پہنے دو بجے ہیں کیونکہ اثر کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً دھائی بجے چھو ہو جاتا ہے اس لئے کوشش ہی ہوتی ہے کہ نماز کو اس سے پہلے ہتم کر دیا جائے دونوں جماعتوں کو اسی طرح جب عید کی نمازیں ہوتی ہیں تو عید کی نمازیں تقریباً چار یا پانچ ہوتی ہیں پہلی نماز بجر کے بعد کرتے ہیں دوسری اس کے بعد ایک گھنٹے کے وقت پہ سے تو آخر کو ساڑھے دس گیارہ بے تک اس کو فنش کرتے ہیں تو ابھی یہ جمعی کی نماز ہیں جمعی کی نمازیں امام صاحب اپنا سردن دے رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی سنتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ کافی لوگ موجود ہیں دوستو یہ ابھی نماز ہو گئی ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگ جمعی کی نماز کے بعد لوگ اپنا جو ہے واپس جا رہے ہیں کچھ لوگ سنتیں ادا کر رہے ہیں باقی تو ہم نے بھی کچھ یہ مناظر ریکارڈ کیے تھے نماز کے بعد کے کہ آپ دیکھ سکیں کہ کنیرا کی جو مسلم کمیونٹی ہے وہ کس طریقے سے اپنے تمام جو فرائید ہیں نماز کے وعدہ کرتے ہیں اور آپ دیکھتا رہے ہیں کہ کافی بڑی تعداد آ جائے بھی ہے بلکہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے جمعی کی نماز میں آپ بہت رش ہوتا ہے اور میں اب آپ کو اس ملزت کا حصہ دکھاتا ہوں اندر کا یہ جو پورشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ نماز بھی ادا ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ رمضانوں میں اعتقاف کے لئے استعمال ہوتا ہے اس پورشن کو کنورڈ کر دیتے ہیں اعتقاف کے لئے تاکہ جو لوگ ہر نمازی اور رمضان میں اعتقاف کریں تو وہ یہاں پردے لگا کے ان کو یہ پورشن دے دیا جاتا ہے اس طریقے سے مسجد میں اعتقاف بھی ہوتا ہے اور پیچھے یہ جو ہے لیڈیس کا افحال ہے جو آپ کو دکھایا تھا پہلے اور باہر دیکھ پا رہے ہیں کہ اس وقت موسم بہت زیادہ سرد ہے تھنڈک ہے یہاں شیشے کے ساتھ انہوں نے اس کو دیکھ پا رہے ہوں گے آپ تو یہاں لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں جب زیادہ لوگ آتے ہیں تو اس سب کو نماز کے حصے میں کنورڈ کر دیا جاتا ہے اور رمضان میں یہ اعتقاف کا پورشن بن جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ پورشن جب کوئی سپیچ ہوتی ہے یا کوئی ایسا اسلامی جلسہ ہوتا ہے تو یہاں اس کو اسٹیج کے طور پر بھی بنا دیا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ اسٹیج پر جو مکرر حضار ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور پیچھے لمبے حصے میں سب لوگ ان کو سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت لوگ اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں بقائے سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد یہ ہے کہ مسجد میں جو سیکنڈ نماز ہے اس کا سنسلہ شروع ہو جائے گا کیونکہ آج دو نمازیں ہیں ادھر ایک پونے ایک بجے اور ایک دوسری تقیبا پونے دو بجے کے آس پاس تو یہ مسجد بہت کپترت بنائے بھی ہے جو ساتھ ساتھ رینوویٹ بھی کرتے جاتے ہیں اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے بہت ایک بچ کے پچیس مٹ ہو رہے ہیں دوپیر کے تو یہی وجہ ہے کہ اب ہم بہار کی طرف آتے ہیں تو جب نماز کے بعد دو نمازیں ہو جاتی ہیں تو نماز کے بعد یہ جو بہار کا حال ہے یہ فلیئر گراؤنڈ کے طور پر کر دیا جاتا ہے کہ کمیلٹی کے جو بچے ہیں وہ یہاں آپ نے چھوٹے موٹے گیمز کر سکتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ اس کو انہوں نے حال میں کنورٹ کر دیا ہے بہار کا آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ بہار کا ویدر اس وقت بڑا سرد موجود ہے اور لوگ اپنے گاڑیوں میں آ رہے ہیں بہت ایزی لی تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی